دلے ہو گئے اور سیونٹینتھ میں سے ہوں گے آن کیمپس آہ وچھ مینز کہ عید کے چھوٹیوں کے بعد آپ کے جو میٹرم اگزائم جانگ سٹارٹ ہوں گے تو میرے خیال ہے کہ اب آپ سارے خوش ہو جائیں گے آہ بارال میٹرم کا کورس ہوگا وہ وہ ہوگا جو ایٹھ ویک تک ہم پڑھیں گے تو آج یہ سیونٹھ ویک ہے آہ سو نیکس ویک بھی جو کچھ ہم لوگ کور کریں گے وہ آپ کے میٹرم کا حصہ ہوگا کورس تو اس کے بعد چلتا جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آہ چھوٹیاں نہیں ہیں تو ہم اس کے بعد دو ہفتے اور بھی کور کر لیں گے لیکن یہ کہ وہ پھر میٹرم میں نہیں ہوں گے وہ فائنل کے اندر ہوں گے پھر لیکس بیک اینڈ تک جو کچھ کور ہوگا وہ آپ کے پورس میں ہوگا جی سیرو زیرو ایٹ آپ نے کچھ کہنا ہے سر یہ ایٹ ویک کے بعد کلاسز آف نہیں ہو جائیں گے نہیں کلاسز سی طرح چلتی رہنگی soہ咱 یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے آگے کورس کور کرتے رہیں گے لیکن وہ آپ کے میٹرم کا حصہ نہیں ہوگا وہ فائنل کا حصہ ہوگا ٹھیک ہے جی ایسے 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 سر پھر یہ کیا کہنے سر پھر یہ کیا کہنے وہ کمپس میں ہوگا وہ آن لائن ہی ہوگا کیا چیز لیب کا لیب 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 آن لائن تو وہ اسی ایٹھ ویک کے بعد ہوگا جی بلکل وہ لیب کا سکتی وہ لیب انجینئر بتا دے گا وہ اسی طرح صحیح ہے وہ آن لائن ہے جی ایٹھ ویک تک جو کچھ پڑھیں گے وہ میٹرم میں آئے گا چلیں اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے اچھا لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے نیلسز پروسیجر دیکھا تھا اور ہم نے اس میں دو طریقے دیکھے تھے ایک یہ تھا کہ آپ انٹر میڈیٹ جو آپ کے نوڈز ہیں ان کے اوپر آپ بولین ایکویشنز لکھیں اور یہ میرے اس کو کیا ہو گیا پوائنٹر کو اچھا اور اس کے بعد پورا فنکشن ڈیفائن کریں دوسری اپروچ ہم نے دیکھی ٹرث ٹیبل کے تھو تھی کہ ٹرث ٹیبل میں آپ جتنی بھی آپ کے انپورٹ کومبینیشنز بنتے ہیں وہ بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کا فنکشن جو ہے وہ ون کن من ٹرمز کے اوپر ہے جن من ٹرمز کے اوپر وہ فنکشن ون ہے اس کو سمپلیفائی کریں کارن آف مائپ کے تھو ہم نے ان کو سمپلیفائی کیا اور آپ کے پاس یہ ایکویشنز پھر وہی آگے ہیں جو بولین سمپلیفکیشن سے آنی تھی تو دونوں کا ریزلٹ سیم ہے آپ اس میں سے کوئی بھی انیلیسز پروسیجر جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں سو اچھا اب آگے ہم چلتے ہیں وہ ہے کہ ڈیزائن پروسیجر اگر آپ کو کوئی پرابلم دے دی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ جی اس کے لیے پورا سرکٹ ڈیزائن کریں تو آپ کیا سٹیپس فالو کریں گے جس کے بعد آپ اس پورے سرکٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو گیون اپرابلم سٹیٹمنٹ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم بتا دی جائے کہ بھی آپ نے ایک سرکٹ بنانا ہے جو یہ کام کرے پرابلم سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک سرکٹ بنانا ہے جو آپ کا پانی کے ٹینک کا واتر لیول دیکھے اور اگر واتر لیول ایک سرٹن لیول سے نیچے چلے جائے تو وہ موٹر کو آن کرتے اور جب ٹینکی جو ہے وہ فل ہو جائے تو وہ موٹر کو آف کرتے اور اس کے بعد پھر جب وہ ایمٹی ہو تو وہ اس کو آن کرتے تو پرابلم سٹیٹمنٹ آپ کو ورڈز میں دی گئی ہوگی کہ یہ کام کرے یا فر اگزامپل پرابلم سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسا سرکٹ بنائے کہ جس میں جب شام ہو اندھیرہ ہو جائے تو آپ کی لائٹس جو ہیں گیٹ کی بوان ہو جائے اور جب صبح روشنی ہو جائے تو وہ آٹومیٹکلی آف ہو جائے تو وہ لائٹ کو ڈیٹیک کریں اور لائٹ کو ڈیٹیک کرنے کے بعد آن آف ہوتی رہیں اسی طرح کی بہت ساری اور بھی پرابلم سٹیٹمنٹ سے ہوتی ہیں وہ ریل ورڈ میں ہوتی ہیں اب جب آپ کو ایک پرابلم سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کی سٹیپس کیا ہے ون بائی ون اس پرابلم کو سولف کرنے کی سو دی فرس ٹپ بڈ بی ڈیٹرمندہ نمبر آف انپوٹس کیا آپ کے سرکٹ کی انپوٹس کیا ہوں گی اور اس کی آوٹپٹس کیا ہوں گی اور کتنی ہوں گی مطلب کتنی انپوٹس آ رہی ہوں گی اور کتنی اس کی آوٹپٹس ہوں گی ٹھیک ہے سو فر اگزامپل ماں کی آوٹپٹس کیا ہوں گی آوٹپٹس کنی تو ستیپس ایڈرمندگی ٹھیک ہے جی یہاں تک لیے ہے اگر ایک دفعہ انپٹس اور آٹپٹس جو ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کر لیں گے تو آپ اس کا ٹھوٹ ٹیبل بنائیں گے کیونکہ ظاہر ہے اب آپ کو انپٹ بھی پتا ہے انپٹ کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اے بی سی انپٹ کو آپ سینسر کی انپٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہیں پھر آپ ٹھوٹ ٹیبل بنائیں گے کہ اگر یہ انپٹ ہوگی تو آٹپٹ زیرو ہونا چاہیے یہ انپٹ ہوگی تو آٹپٹ باننا ہونا چاہیے ان سو آن کیونکہ اب آپ کو بتا ہے کہ آپ کی انپٹس جو ہیں وہ کیا ہیں اور اس وقت آپ کس قسم کا آٹپٹ چاہتے ہیں ون چاہتے ہیں یا زیرو چاہتے ہیں پانی کی موٹر کس وقت آن ہوگی اور کس وقت آف ہوگی تو آپ اس کا ٹھوٹ ٹیبل بنائیں گے ٹھوٹ ٹیبل بنائنے کے بعد آپ سمپلی فائے بولین ایکسپریشن فور ایچ آٹپٹ سو اگر سنگل آٹپٹ ہے تو بزارے ایک کارن آف میپ آپ بنا لیں گے اگر دو تین آٹپٹس ہیں تو دو تین کارن آف میپ جو ہیں وہ آپ کے بن جائیں گے اور آپ اس کو سمپلی فائے کر لیں گے جب ایک دفعہ آپ کو اپنے بولین ایکسپریشن آ جائے گا سمپلی فائے تو اس کے بعد آپ نے اس کا سرکٹ بنا لینا ہے اور وہ ہم دیکھ چکے ہوئے کہ بولین ایکسپریشن سے بڑی سمپل طریقے سے انڈ اور گیٹس کے ساتھ آپ کا سرکٹ بن جاتا ہے تو یہ ہمارا ڈیزائن پوسیجر ہے یہ سٹیپس ہم لوگ فالو کریں گے کسی بھی چیز کو سو اس کو فردہ سمجھنے کے لیے ہم لوگ یہ ایک زامپل دیکھتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیزائنر سرکٹ ٹو کنورٹ بی سی ڈی کوڈ تو ایکسس تھری کوڈ سو ووٹ اس بی سی ڈی کوڈ کوئی سٹوڈن پتا سکتا ہے ووٹ اس بی سی ڈی کوڈ جی یہ کیا ہوتا ہے کہاں سے کہاں تک جاتا ہے 0 to 9 0 to 9 بالکل صحیح ہے ہم لوگ ایک سرکٹ بنانا چاہتے ہیں جس کی انپوٹ بی سی ڈی کوڈ ہوگی اور اس کی آؤٹپٹ ایکسس تھری کوڈ ہوگی does anyone know what is an ایکسس تھری کوڈ اچھا ایکسس تھری کوڈ جو ہے وہ ایک اسران کا کوڈ ہے جس میں اگر بی سی ڈی زیرو ہو تو ایکسس تھری ہوتا ہے بی سی ڈی ون ہو تو ایکسس تھری فور ہوتا ہے بی سی ڈی ٹو ہو تو ایکسس تھری فائیو ہوتا ہے یعنی کہ وہ بی سی ڈی کوڈ ہوتا ہے اس میں پلاس تھری ایڈ کر کے وہ آپ کو ایک نیاہ کوڈ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسس تھری کوڈ تو ایکس ہوتا ہے ایکسس تھری کوڈ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اس کے انپوٹس اور آٹپٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے سو بی سیدی کوڈ 4 بٹ ویلیوز اینڈ اس گوز فون 0 تو 9 اور ایکسس 3 اس آلسو 4 بٹس ٹھیک ہے جو بھی ویلیوز ہوتی اور اس میں 3 کر دیتے ہیں وہ ہمارا کوڈ چلتا ہے ناؤ بھی وانٹو دیٹرمن this circuit. تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے inputs اور output determine کر لی. اب ہمیں پتا ہے کہ اس کی input جو ہے وہ 4 bit ہے. کیونکہ اس کی input جو ہے وہ bcd ہے. output بھی اس کی 4 bit ہے. کیونکہ xs3 code جو ہے وہ بھی 4 bit ہے. تو اس کی 4 inputs ہیں اور 4 outputs ہیں circuit کی. اب ہم لوگ جو ہے اس کا truth table بنائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ہماری inputs ہو گئیں a b c d اور یہ اس کو b c d code ہم نے دینا شروع کر دیا. اور یہ ہمارا بن گیا xs3 converter. تو ہماری output یہ ہو گئی. تو جساں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر b c d 0 ہے تو xs3 3 ہوگا. تو یہ 3 ہے. اس کو یعنی binary number 0011 is actually 3. ٹھیک ہے. 1, 2, 4, 8 تو یہ 3 ہے. اس کے بعد 0001 ہے یعنی b c d 1 ہے تو یہ 4 بن جاتا ہے. یہ 2 ہے تو یہ 5 ہے. یہ 3 ہے تو یہ 6 ہے. and so on. اچھا اب b c d code جو ہے وہ ہمارا جاتا ہے یہاں تک 9 تک. یہ ہے 9 کیونکہ 1, 2, 4, 8 ہے 8 plus 1 9 اور 9 plus 3 is 12. so this is 12. اوکے. so یہاں تک آپ کا circuit جو ہے وہ صحیح ہے. اچھا اس کے بعد obviously آپ کے جو combinations ہیں وہ تو بہت سارے اور بھی بن سکتے ہیں کیونکہ یہ 15 تک جا سکتا ہے لیکن اس میں ہم اب یہ اس کی inputs کو لے کے جا رہے ہیں لیکن ہم outputs کو don't care کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ والے combination کبھی بھی occur نہیں کریں گے بی سی ڈی کوٹ میں یہ چیزیں نہیں ہاتی 9 سے آگے بی سی ڈی کوٹ نہیں چلتا لیکن اگر کسی پیدا سے یوزر جو ہے وہ یہ کوٹ دے دیتا ہے circuit کو یوزر تو دے سکتا ہے نا یوزر کا کچھ پتہ نہیں ہمیں تو ہم اپنی outputs don't care رکھیں گے کیونکہ we don't care کہ اس وقت circuit کی کیا output ہوتی ہے کیونکہ آپ کی input ہی ڈیرائیو دھو بولین function for each of these outputs w x y and z so یہ اس نے یہاں پہ دیکھیں تو w کے لیے یہ بنایا ہے تو w جہاں جہاں 1 تھا یہ آپ کے سارے 1 ہیں اور جہاں جہاں don't care تھا وہاں پہ اس نے don't care ڈال دی ہیں اور جہاں جہاں 1 تھا وہاں 1 ڈال دی ہے اور اس کو سمپلیفائی کیا ہے سو ایک اس نے سب سے بڑا سمپلیفائی یہ کیا ہے ایکسس کو ون لے کے ایک ٹرم اس کی وجہ سے آگئی پھر اس نے یہ والے سمپلیفائی کی ہیں یہ چار اس نے سمپلیفائی کی ہے اور اس کے بعد یہ چار اس نے سمپلیفائی کر دی ہے تو یہ آپ کے پاس تین منٹرمز آگئی a پلس b c پلس b d through this تو یہ آپ کی بن گئی w کی equation اسی طرح سے ہم لوگ equation بنائیں گے x کی x کہاں کہاں 1 ہے اور کہاں کہاں پہ don't care so then min terms کو اس نے join کیا ہے اس نے یہ والے min terms اس کے ساتھ ملا دیئے ہیں یہ چار مل گئے پھر یہ والے چار اس چار کے ساتھ ملا دیئے ہیں اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ملتے تھے تو اس کو x کے ساتھ ملا دیا تو یہ جی sir don't care rule کب اپلائی ہوتا ہے یا یہ تو میں کوئی پچاس تفاہ بتا چکا ہوں آپ class میں سننی رہے ہوتے ہیں sir سننے ہوتے ہیں ابھی exam سے کچھ یاد نہیں ہے کہ don't care کسی نہ ہوتا ہے آپ پڑھ بھی نہیں رہے آپ نے book کھول کے دیکھی ہے ابھی تک sir slide دیکھیں slide خالی slide enough نہیں ہوتی ہے میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو book سے بھی پڑھنا چاہیے ایک بات تو دوسری بات یہ ہے کہ don't care کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس طرح سے پڑھائی نہیں ہوتی بیٹا کہ بس آپ سارا دن جو ہے وہ کچھ بھی نہ کریں فیس بک کے اوپر بیٹھے رہے نہ کتاب کھول کے دیکھیں نہ پڑھ کے دیکھیں اس کے بعد expect کریں کہ آپ کو پورا lecture بھی سمجھ آئے گا تو اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا میں تو بیس دفعہ آپ کو بتا دوں گا کہ don't care کیا ہوتی ہے لیکن اس طرح سے پڑھائی ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا خال ہے کہ یہ اس لیول پر پڑھائی کر کے آپ industry کے professional بن جائیں گے تو وہ آپ نہیں ملنے گے آپ کو میند کرنے کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے اب ہم اس وقت میٹر نہیں لے سکتے exam نہیں لے سکتے quiz نہیں لے سکتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ پڑھنے ہی چھوڑ دیں اور آپ کہیں گے جی یہ وہ نہیں آتا ٹھیک ہے don't care میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی میں نے پانچ منٹ پہلے بتایا ہے کہ یہ وہ condition ہوتی ہے جہاں پہ جو آپ کی input ہوتی ہے وہ occur نہیں کر سکتی وہ occur اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ illegal inputs ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے مثلا ڈی سی ڈی کے case میں 9 سے اوپر کوئی number نہیں ہو سکتا تو 9 سے اوپر جب بھی number جائے گا جو output ہوگی circuit کی اس کو ہم لوگ don't care کہیں گے ٹھیک ہے یہ clear ہے تو یار پڑھیں بھی پڑھائی کے بغیر نہ کچھ نہیں بننا آپ کی زندگی میں یہ میں ساری class کو اس وقت آپ کو نہیں کہہ رہا یہ ساری class کو میں بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگ پڑھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے دن میں 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے یہ نہ سمجھیں کہ صرف degree لے لینے سے آپ کو کوئی job مل جائے گی یا آپ بڑے successful ہو جائیں گے degree is nothing یہ جو grades ہیں they are nothing it's just a piece of paper بلکہ یہ کہتے ہیں کہ degree تو صرف ایک receipt ہے کہ آپ نے فید جمع کرائی تھی تو یہ اس کی receipt ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن وہ receipt پکڑ کے آپ پھرتے رہیں گے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو ہزاروں لوگ یہی ڈگرییاں لے کے پھر رہے ہیں ہزاروں لوگ اور ہزاروں اور جب تک آپ graduate کریں گے اور لے کے پھر رہے ہوں گے سو ڈگرییاں ہزاروں اور یہ آگے ہزاروں ٹھوٹز کین ہزاروں ہزاروں اور چاہاںرہ ہزاریں ہزاروں اور لوجک کے ساتھ آپ اس کو implement کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو سیکٹ ہے یہ بینگ ہے آہ it has four output it has four inputs uh a b c اور d and it has four outputs w x y اور z اور یہ three add کر کے آپ کو بتا دیتا ہے اور یہ پورا ہے یہ ایک سوٹ ہے آپ کو بتایا سوٹ ہے یہ آ줄 ہے آپ کو بتایا رہا ہے سر کے کے مائپ میں اچھا سر پہلے آپ بتائیں آپ پہلے بتائیں کے مائپ آپ و کی بات کریں ایکس کی وائے کی یا زی کی کس کے مائپ و کی اچھا جی ہاں کیا اشیو ہے سر یہ آپ نے جو و میں ونس کی ویلیو ہیں وہ کدھر سے لیں آپ نے وہ جیسے اے میں سے لیں و میں سے ونس کی ویلیو تو میں نے و دیکھا ہے نا کہ کن منٹرمز کے اوپر ماننا ہے یہاں پہ یہ و ون ہے تو یہ منٹرمز ہیں ان کے اوپر یہ ون ہے یہ سر یہ ٹھیک ہے نا تو یہاں سے میں نے اے بی سی اور ڈی سب کی ویلیوز لی ہیں تو یہاں پہ یہ اس ساں سے شو نہیں کیا یہ بسکلی اے بی ادھر ہے ٹھیک ہے اور سی ڈی جو ہے وہ ادھر ہے اور ان کی میں نے ویلیوز ڈالی ہیں مثلا یہاں پہ یہ ون ہے تو اے زیرو بی ون چاہیے نا چاہیے نا چاہیے نا جو نائن کے باہد آئیں گی ہاں تو نائن کی یہاں تک ویلیوز ہے نا یہاں تک نائن کی یہاں تک ویلیوز ہے نا یہاں تک تو یہ یہ ونس میں نے یہاں تک ہی لیے ہیں اس کے بعد تو میں نے ڈونٹ کیر کر دی ہیں سارے تو باقی میں نے جہاں جہاں ڈونٹ کیر تھا وہاں پہ میں نے ایکسس پہ ڈونٹ کیر بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو کمبائن کیا ہے اگر میں نے ایک پھر ریپیٹ کر دوں میں بہت دفاع کر چکا ہوں مثrabahang یہوالاگروپ اگر آپ دیکھیں وان 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 اور ایکس ایکس ایک آپ ان چھے کو نہیں کمبائن کر سکتے کیونکہ چھے کمبائن نہیں ہو سکتے صرف چار ہوسکتے ہیں اور آٹھ ہوسکتے ہیں اس لیے اس نے بھی ان چار کو پہلے کمبائن کیا ہے اور پھر ان چار کو کمبائن کیا ہے اس نے ان کو کممائن کر کے ایک ٹام نہیں بنا دی ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ نو نہیں کممائن ہو سکتے کہ آپ کہیں گے یہ سارے کٹھے ہیں تو میں ان کو کممائن کر دوں you can only کممائن 4 اور 8 so اس لیے یہاں پہ اس نے 8 کو کممائن کیا یہ جو ہے ٹھیک ہے جی clear ہے yes sir اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے اب چونکہ ہمارے پاس بلکل سمپل ایکویشن تھی W is equal to A اور B C and D تو it's very simple ان کے درمیان ایک اور gate آئے گا so W کی ایک input A ہوگی جو directly آگئی ہے دوسری input ہوگی B ended with C اور D so دوسری input B ended with C اور D اور C اور D کہاں سے آ رہا ہے یہ اس اور gate سے اس اور gate کی ایک input C ہے اور دوسری input D ہے تو یہ C اور D یہاں سے آ گیا یہ end ہوا B کے ساتھ اور پھر یہ سارا کچھ اور ہوا A کے ساتھ یہ آپ کا آگیا W اسی طرح سے آپ X کی بھی equation دیکھ سکتے ہیں Z کی اگر ہم دیکھیں تو simply D bar so Z کی output کیا ہے کہ D لیا ہے D کو ایک inverter میں سے گزارا ہے اور output آ گیا ہے تو وہ آپ کا آ گیا D bar ٹھیک ہے X کی بھی اس طرح آپ equation بنائیں گے Y کی بھی تو یہ آپ کا BcD to XS3 converter بن گیا اب ہم آگے چلتے ہیں we look at another useful application which is 7 segment decoder یہ جو آپ نے دیکھیں ہوں گے گھڑیوں کے displays ہوتے ہیں ہر جگہ پہ یہ آپ کے 8-8 بناب ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں 7 segment display 7 segment اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر 7 individual lights ہوتی ہیں 7 segments ہوتے ہیں جن کو individually آپ 1 دے کے on یا off کروا سکتے ہیں تو یہ 7 segments اس کے بنتے ہیں A, B, C, B, E, F اور G اور depending on کہ آپ ان میں سے کون سے segments کون کرواتے ہیں آپ 0 سے لے کے 9 تک کوئی بھی digit اس کے اوپر display کر آ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے segment A, F, G, D اور C on کیا تو this will show as 5 ٹھیک ہے digit 5 اگر آپ نے 8 show کر آنا ہے تو آپ سارے segments on کر دیتے ہیں سب کو بند دیتے ہیں تو یہ 8 بن جاتا ہے یہ displays آپ نے دیکھے ہوں گے they are very commonly used ہر طرح میٹرز میں voltage indication میں calculators کے اندر mobile phones میں یہ آپ کے سارے displays ہوتے ہیں تو اب ہم لوگ نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے 7 segment decoder بنانا ہے 7 segment decoder ہم نے بنانا ہے جس کی bcd code input ہوگی obviously bcd code اس لی ہوگی کیونکہ یہ اس میں 9 سے اوپر کوئی digit up show نہیں کر سکتے 0 سے لے کے 9 تک ہی جاتا ہے تو ہم اس کی input جو رکھیں گے bcd code wxyz اور اس کی output ہوگی یہ 7 جو segments ہیں individually ان کو جائے گی تو اگر a1 ہوا تو یہ segment آپ کا on جائے گا اگر b1 ہوا تو یہ segment on ہو جائے گا ٹھیک ہے and so on and so forth تو اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے for example جب آپ اس کو bcd code میں 000 دیں گے تو اس طرح سے segments کو on کرنا ہے کہ یہاں پہ 0 display ہو جائے جب آپ یہاں 001 دیں گے تو اس نے اسنا سے show کرنا ہے کہ یہاں پہ 1 آج b اور c 1 ہو جائے and so on تو اس کی اب ہم نے 7 segment decoder کی inputs determine کر لیں گے اس جو کے ہے آپ کی مطلب 0 سے لے کے 9 تک اور ہم دیکھیں گے کون سے segments ہم نے on کروانے ہیں کہ وہ appropriate number وہاں پہ show جائے تو جب ہم دیں گے 0000 تو جو segments on ہونے چاہیے وہ ہیں a1 b1 c d e f صرف g 0 کا سو اس کو ہم نے on نہیں کر نا اور ہم نے اس کو بھی on کر دینا ہے اس کو بھی on کر دینا ہے تو یہ سارے جب segments on ہوں گے اور جی off ہوگا تو یہ 0 اس کے اوپر نظر آئے گا user کو تو اس کی جب 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 آپ کی input 8 ہے یہ پہ یہ میں دیکھتا ہوں 1 0 0 0 تو آپ کے سارے segments on ہو جائیں گے کیونکہ 8 کے case میں یہ سارے segments آپ کے on ہو جاتے ہیں جب آپ کی 1 ہے input تو آپ کے صرف B اور C on ہو گے تو ہم B کو on کریں گے اور C کو آن کریں گے تو یہ 1 نظر آئے گا تو اس طرح سے آپ اس کا پورا extra table بنائیں گے again اس کے بعد 8 9 9 تک آپ کی values ہیں 10 onwards BCD code میں یہ آرہا تو آپ سکتے تو اس کو کیا شو کر رہے وہ 1 شو کر رہے 2 کر رہے جو بھی کر رہے کیونکہ یہ ہماری ویسے ہی values ساری کی ساری ساری don't care رہے ہیں so again ہمیں ان تمام 7 کے لیے کارن آف maps بنانے پڑیں گے so for example this is the کارن آف map for g جب 9 کے پر value نہیں آتی تو ہمیں آگے جانے کیون ہوا کیونکہ ہمارا کارن آف map simplify ہو جاتا ہے ایکسس کو جب ہم لے لیتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ وہ نہیں آنے تو اس سے ہماری equation بہت زیادہ simplify ہو جاتی گیا اگر ہم وہ نہ تو بہت ہماری بہت ہماری بہت ہماری چیز کاؤنٹر بنانا اس کے لئے چاہیے نا بلکل 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 بی سی ڈی نائنٹا کرنے کیونکہ میرا سرکٹ سمپل ہو جاتا ہے اگر آپ کے بس ڈونٹ کیئرز ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کا سرکٹ سمپل ہو جائے گا اگر آپ اس میں سرکٹ آپ کا یہ بکر کام کرے گا میں اس کو یہاں تک کر دوں آپ کی یہ ایکویشن زیادہ کامپلیکس ہو جائے گی اس میں آپ کو زیادہ گیٹس چاہیے ہوں گے زیادہ گیٹس چاہیے ہوں گے تو آپ کا زیادہ ہارڈ وی لگے گا زیادہ ایکسپینسل سرکٹ بنے گا اگر آپ ڈونٹ کیئرز ڈال دیں گے آپ کے گیٹس کم ہو جائیں گے اس سرکت آئیں گے تو اگر ڈونٹ کیر آپ کو کوئی مل رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سو ایز ایکسرسائز وات ای وان ڈال دو سٹوڈنٹس تو دو is کے فور بی بی کے لیے کارن آف میپن ہے ڈویو ایکس بائی زی کا اور سمپلیفائی کر کے مجھے بی کی ایکویشن بنا کے دیں جو آؤپٹ بی ہے سبیون شوڈ دو ایو ایو آپ مینٹس دو ایو تل می دو ایکویشن فور بی سارے لو کریں موسیقی 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 سید 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 ایس سید 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 ہے یہ نے کہا لیا باقی لوگ بھی اس کو ذرا چیک کر لیں ہم لوگ اب ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ آٹھ ابھی ہوئے ہیں آہ ٹول ٹوینڈی تھری تو سیون منٹس کی بریک لے لیتے ہیں ٹول ٹھرٹی کے اوپر آہ بھی سٹارٹ گئے ہیں ایک بریک میں آپ لوگ جن لوگ کا رہ گیا ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں اور دیکھیں کہ کسنا سے کرنا ہے ٹھیک ہے جی سو لیٹس ری سٹارٹ ایٹ ٹول ٹھرٹی میں ریکارڈنگ کو کنٹینیو ہی کر رہا ہوں کیونکہ اب پھر سیشنز بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ریکارڈنگ ویل کنٹینیو بٹ اس کو ہم چھے سات مینٹ کے لیے جو سن رہا ہوگا بعد میں وہ اس کو آگے کر سکتا ہے تھوڑا سا یہ انہوں نے بھی شیئر کیا ہے ایک دوہ سٹوڈنٹس نے کیا ہے جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ ان کے ریزلٹس ویری گوڈ اور لوگوں نے بھی کر لیا ہے ریزلٹس کو دیکھیں تاکہ آپ کو دیکھو جائیں ریزلٹس کو دیکھیں تاکہ آپ کو دیکھو جائیں ہے آج آپ کریکٹ آنسر کے بھی کیونکہ سب کا آنسر ویری خوب سب کا مختلف آ رہا ہے اچھا پھر تو یہ مجھے خود رہی سولپ کرنا پڑے گا آہ دو لوگوں کا بھی اگر میچ کر رہا ہوں گا تو وہ کریکٹ ہوگا نہیں سر میرا بھی ڈیفرینٹ آ رہا اچھا بی کا ہر بندے کا آنسر ڈیفرینٹ ہے اچھا میں ایسا کرتا ہوں میرے ابھی اس کلاسٹر میں میں ابھی پین نہیں ہے میں یہ کلاسٹر کے انپیس کا سلوشن اپلوڈ کروں گا یہاں پہ بی کا جو ایکشل کریکٹ ہوگا بی کا بی موسیقی 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 موسیقا 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 ہاں جی میں نے مائک میوٹ کر دیا تھا جی یہ سیون سیگمنٹ ڈسپلی والی سارے لوگوں کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے جی سر ٹھیک آ رہا ہے وہ میرے میں نے بھی سینڈ کے زیرو زیرو ایٹ سر چیک کر دیکھوں زیرو زیرو ایٹ اچھا میں چیک کر دیکھوں ہاں ہو سکتا ہے آپ کا ٹھیک ہو اگر دو تین لوگوں کا ایک ہی آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہوگا بی کے بس ونز ہی آپ نے دیکھنے ہیں بی میں کافی زیادہ ونز آتے ہیں ویسے اور پھر آپ نے ڈونٹ کیرز بھی ڈالنے ہوتے ہیں اور پھر سمپلیفائی کرنا ہے اچھا ہم آگے چلتے ہیں اب چلیں جن کا ہو گیا ٹھیک ہے نہیں کوئی بات نہیں سر ایک قویشن ہے جی جی پوچھئے سرے جو ڈونٹ کیرز ہو ہم اپنی مرجس سے ڈال رہے نا جی بلکل مطلب انہیں پر ڈال رہے ہیں جہاں جو واقعی نہیں ہو سکتی اپنی مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نہیں سر جہاں پہ واقعی ہی ڈونٹ کیر ہے یہ ہوئی نہیں سکتا وہاں ڈونٹ کیر ڈالیں گے واقعی جگہ نہیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں let's learn کہ دو نمبرز کو دو بالی نمبرز کو اگر ہم نے add کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کس طرح کا circuit بنا سکتے ہیں تو today we will learn about binary adder ٹھیک ہے binary adder جو ہے اس کی دو inputs ہوتی ہیں x اور y یعنی ایک بٹ یہاں پہ آ جاتی ہے اور ایک بٹ یہاں پہ آ جاتی ہے یہ ان دونوں کو add کرتا ہے اور اس کی دو ہی outputs ہوتی ہیں ایک sum اور ایک carry سو sum میں دونوں نمبرز کو add کر کے جو آپ کا sum بنتا ہے وہ آ جاتا ہے اور اگر carry بنتا ہے تو وہ carry آ جاتا ہے یعنی carry out جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سو یہ یہاں پہ شہو ہوا اب ہے کہ x اور y کو آپ add کریں گے جو sum ہوگا وہ یہاں پہ لکھیں گے اور اگر carry بنتا ہوگا یہاں پہ تو وہ پھر carry bit کے پر آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کے adder کو ہم لوگ کہتے ہیں half adder so adds one bit plus one bit produces sum and carry اچھا اب وہی بات کہ اس کی inputs کیا ہے x اور y اس کی output کیا ہے carry اور sum ٹھیک ہے so it has two inputs x and y it has two inputs two outputs sum and carry now اب ہم اس کا trace table بنا کے دیکھتے ہیں for example اگر دونوں bit 0 ہے 0 plus 0 تو obviously sum will be 0 اور carry بھی generate نہیں ہوگا تو carry بھی 0 ٹھیک ہے اچھا اگر ہم کریں 0 plus 1 تو sum will be 1 0 plus 1 but there will be no carry carry 0 ہوگا اسی طرح سے اگر ہم کریں 1 plus 0 تو again sum will be 1 but there will be no carry اور پھر اگر ہم کریں 1 plus 1 تو 1 plus 1 is 1 0 which is 2 so sum will be 0 and carry will be 1 ٹھیک ہے sum 0 ہو جائے گا so 1 plus 1 is 0 1 0 تو carry آپ کا 1 ہو جائے گا اور یہ 0 ہو جائے گا so carry صرف جب دونوں bits 1 ہوں گی تو carry 1 ہوگا otherwise carry جو ہے وہ 0 رہے گا so یہ آپ کے sum اور carry کی equation آگئی no sorry trick table آگیا یہاں تک clear ہے کسی کو اس پہ تو کوئی confusion نہیں no sir no sir ok so اب اس کے لیے مطلب یہ اتنا سمپل ہے کہ ہمیں کوئی اس میں کوئی car knock map وغیرہ بنانے کی ضبورتی نہیں ہے we simply see کہ یہ جو sum ہے sum ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1 کہاں پہ ہو رہا ہے sum ہمیشہ 1 تب ہوتا ہے جب bits 0 1 ہوتی ہیں یا 1 0 ہوتی ہیں 0 0 پہ بھی sum 0 ہوتا ہے اور 1 1 پہ بھی sum 0 ہوتا ہے that means کہ this is an exclusive or function جو ہم نے exclusive or gate کیا تھا تو کیونکہ exclusive or gate جو ہے وہ جب 1 0 یا 0 1 پہ 1 دیتا ہے تو میں simply exclusive or gate لے رہوں اور اس کی input جو ہے x اور y کر دوں تو اس کی جو output ہے وہ میری sum کی bit بن جاتی ہے اچھا اور پھر میں اگر carry کو دیکھوں carry 1 تب ہوتا ہے جب میری دونوں bits 1 1 ہوتی ہیں اس کے لعبہ carry کبھی 1 نہیں ہوتا تو اس کا ہوتا ہے یہ ایک end کا function ہے carry یہ carry کو اگر میں دیکھوں تو یہ simply end کا function ہے تو x اور y کو پھر میں اپلائے کر دوں اور ایک end gate لے لوں تو اس کی جو output ہوگی وہ میری ہوگی carry سو یہ میرا بن گیا half edit بڑا simple سا ایک x اور gate اور end gate کو استعمال کرتے ہوئے اچھا اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں اور ہم لوگ بناتے ہیں ایک full adder اچھا full adder اور half adder میں کیا فرق ہے full adder میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی output وہ یہ sum or carry input وائے ہے اور ایک تیسری input بھی ہے جو کہ z ہے تو z کیا ہے z ہے کسی previous number کو جب آپ نے add کیا تھا اور اس سے کوئی carry generate ہوا تو وہ carry یہاں پہ آگیا یعنی کہ جس طرح سے اگر آپ نے let's say y اور z کو آپ add کر رہے تھے اور یہاں بھی کوئی number تھا تو اس کا carry ہے وہ یہاں پہ آجائے گا یعنی وہ ایک طرح کا x بن جائے گا اور پھر یہ number ہے تو اس کا carry یہاں پہ آجائے گا ٹھیک ہے تو جو previous ہمارا تھا half adder اس پہ ہم نے previous carry کو نہیں دیکھا تھا ہم نے صرف carry generate کرے گا اور carry out بھی کرے گا اگلی bit تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ add one bit plus one bit plus one bit کیونکہ جو carry ہوتا ہے وہ بھی add ہوتا ہے numbers میں جو آپ دو number add کرنے تو اس کے اندر آپ carry وہ بھی add کرتے ہیں اور پھر آپ answer generate کرتے ہیں تو جو اس کی output ہے وہ ہی ہوگی sum and carry لیکن اب اس کے جو combinations ہیں وہ زیادہ بنیں گے کیونکہ august لی اب ہماری 3 inputs ہیں x y z output ہماری carry اور sum یہ ہے so یہاں پہ ہم لوگ پہلے sum کے لیے دیکھ لیتے کہ sum کب one ہوگا so zero 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 one zero 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 کیونکہ one plus one جو ہے وہ بن جاتا ہے one zero تو carry ایک generator اور یہ zero ہو جائے گا پھر one zero zero پہ one one zero one پہ پھر zero کیونکہ دو one ہو گئے تو یہ zero ہوگا یہ بھی دو one ہے تو یہ zero ہوگا اور یہ پہ تین one ہے تو یہ one ہو جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ some top one ہوتا ہے جب odd number of ones جو ہیں وہ one ہوتے ہیں یا three ones ہو کیا کہنے exclusive or get گے گا exclusive or ہی لگے گا three input والا یا دو exclusive or get بلکل یہ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ odd function بن رہا ہے تو exclusive or gate جو ہے وہ ایک odd function ہوتا ہے اچھا carry کو اگر ہم دیکھیں تو carry کہاں پہ one ہے یہاں پہ دو ones تھے تو یہ one ہو گیا یہاں پہ بھی دو ون تھے یہ ون ہو گیا یہاں پہ ہی دو آنا پڑے گا پورا function so sum ہم نے یہ کیا sum کے لیے one کر کے اس کو simplify کیا تو ہمیں پتا لگا کہ یہ ہمارا exclusive or function ہے sum is x exclusive or with y exclusive or with z carry کو جب ہم نے دیکھا تو carry کی یہ بنی equation carry is one when x y is one or x z is one is one ٹھیک تو یہ اس کا انتر ہے کہ carry بنانے کے لیے ہمیں اور gate بھی چاہیے جس کی 3 inputs ہو گی اور 3 and gates چاہیے جن کی دو دو inputs ہو گی تو پھر ہمارا بنے گا carry out so this is for my sum یہ exclusive or gate بھی آپ لگا سکتے تھے اس exclusive or gate لگانے کے بجائے اس پوری جی جو گولین equation اس کے پاس آ رہی ہے اس کو اس نے یہ implement کیا ہے آپ بہت جگہ دیکھیں گے کہ exclusive or gates ہوں گے لیکن یہ اگر اس form میں بھی آ جاتا ہے تو پریشانی ملی بات نہیں یہ بسکلی سکتے سکتے ایک اور طریقہ بھی ہے ہمارے پاس full ڈر بنانے کا وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ دو half ڈرز لے اور ان کو اس سا کنیکٹ کرے جس سے یہ اس نے دکھایا ہے ٹھیک ہے یعنی x y z آپ کی تین bits ہیں پہلے half ڈرز میں x z دے x و y دے یوز کرے گا وہ اگلے half ڈرز دے دیں اور جو z ہے اس کو آہ از از سیکنڈ بٹ کے طور پہ آپ یوز کریں half ڈرز کی اور تو یہ بیسکلی کیا کر رہے ہے یہ x y کو ایڈ کر کے یہاں پہ x y کا سم آ گیا اور z جو آپ کا کرین تھا اس نے x y اس دو کا result یہاں پہ لیا اور جو تیسر نمبر تھا اس کو آپ نے ڈریکلی یہاں پہ دے دیا تو یہ sum آ گیا x x y plus z یہ تو آپ کا ہو گیا sum کے لیے اور دیا تو یہ اس نے شو کیا آ کہ دو اگر آپ الیتہ سے فر اگزامپل سوری یہ پورا اتنا لمبا چوڑا سرکٹ آپ نہیں بنانا چاہتے خیر یہ بھی اتنا لمبا چوڑا نہیں آسان ہی ہے فل ایڈر کا تو آپ چاہے تو یہ پورا فل ایڈر یوں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایک ہاف ایڈر بنا ہے آپ پاس پڑے ہوئے ہیں ہاف ایڈر تو آپ دو ہاف ایڈر کو جوائن کر دیں اس فارم کے اندر یہ آپ کے دو ہاف ایڈر ہو گا اور ان کے carry آؤٹس کو اور کر دیں تو بھی آپ کے پاس ایڈر دو ہاف ایڈر کو ہم نے کسی سے بنا ہے فل ایڈر کئی رہے تو ہاں بولیں نہیں کئی تو نہ بولیں خاموشی is not an option اوکی اچھا اب آگے ہم تھوڑا سے چلتے ہیں ابھی تو ہم نے دو بٹس کو ایڈ کرنے کا طریقہ دیکھا کہ دو بٹس ہوں carry ان ہو تو ہم ان کو کسی سے ایڈ کر سکتے نمبر آپ کے ظاہر ہے کہ خالی ایک بٹ کے تو نہیں ہوں گے نمبر آپ کا بڑا بھی ہو سکتا ہے ایڈ بٹ کا بھی ہو سکتا ہے ایڈ تو بتیس بٹ کا بھی ہو سکتا ہے تو ان کو ہم لوگ نے کمائن کی سرہ کرنا ہے کہ اگر ہمیں بتیس بٹ کے دو نمبر کو ایڈ کرنا ہو تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سرکٹ کی لیے بتیس بٹ کے دو نمبر کو ایڈ کرنے کی لیے تو بتیس بٹ زرہ شو کرنا مشکل تھا اس نے دو فور بٹ نمبر لی ہیں وائی زیرو وائی 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 نمبر ہے اس کی چار بٹ لی ہیں اور یہ آپ کا ایکس کا نمبر ہے اس کی اس نے چار بٹ کا ہے سم زیرو وان ٹو تھری اور اس میں کوئی پریویس نمبر کا کیری ان بھی ہے اور پھر ان چار نمبر کو ایڈ کر کے اگر کوئی کیری آؤٹ بنتا ہے تو وہ بھی ہے تاکہ وہ پھر اگلے ایڈر کو جا سکھے ٹھیک ہے تو چار نمبر کو اگر ہم لوگوں نے ایڈ کرنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں یعنی اگر آپ اس فگر کے اوپر دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بٹ زیرو کو ایڈ کرتے ہیں اس کا سم لکھتے ہیں اگر کو کیری ہوتا ہے تو نیکسٹ ایڈر کو دے دیتے ہیں پھر ان کو ایڈ کرتے ہیں سم کرتے ہیں کوئی کیری بن جاتا ہے تو اب ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ چار فل ایڈر لے دیا پہلے فل ایڈر کو ہم نے بٹ دی ایک زیرو اور وائی زیرو کر دیا اگر کوئی پریویس ہو تو آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اس کو زیرو سیٹ کر دیں گے اس نے بٹ پریویس کر دی ایس زیرو یہ والی آپ کی ایس زیرو اور اس نے کیری آؤٹ پریویس کیا سی ون جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اور کیری اس کو ہم لوگوں نے پھر اب کیری ان بنا دیا نیکس فل ایڈر کا یہاں تو ہم نے زیرو لیا تھا نا لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو سی ون سے کنیٹ کی ہے تاکہ اگر ان دو نمبر کا کوئی بنتا ہے تو یہاں پہ آجائے اور باقی ہم نے وائی ون اور ایکس ون کو یہاں پہ ایڈ کیا تو سم کی بٹ آگئی اس کا جو کیری آؤٹ تھا سی ٹو وہ ہم نے یہاں پہ کر دیا اور ایکس ٹو وائی ٹو لے لیا اور پھر اس کا جو کیری تھا اس کو پروپگیٹ کیا اور ایکس ٹری وائی ٹری لے لیا اور سی فور ہمارا کیری آؤٹ بن گیا آخری کا اگر آگے کوئی جانا ہے یا جو بھی کرنا تو یہ آپ کو چار بیٹ یہ ایڈ کر تو آپ کو آنسر دے دے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگر آپ نے آرٹ پیٹ کے نمبر آئیڈ کرنے ہو تو آپ آرٹ پیٹ اس میں سے وہ آئیڈ کر سکتے ہیں سولہ بہترس جتنے بھی کرنے ہو تو اس نام ایڈ بنا سکتے آچھا اب جی 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 سری ایکس ون اور وائی ون میں یہ یہ پیچھے سی آرہے یہ تو وہ نمبر جو یوزر نے دی یہ ان کی چار بیٹس ہیں مثلا یہ تھا اور یہ فور تھا ان کو ایڈ کرنا تھا تو تھری جو بائنری میں آپ لکھیں گے وہ بیٹس اس کی جو بھی بنیں ہوں نمبر تھری بن جائے گا 0011 4 بن جائے 0 100 ٹھیک ہے تو یہ تو ان نمبر کی بیٹس ہے ٹھیک ہے یہ جو ایڈر اب ہم لگ نے بنایا ہے اس میں ایک تھوڑی سی پرابلم ہے ویسے یہ بلکل صحیح ایڈ کرتا ہے کوئی اس میں اتنا ایش نہیں ہے لیکن آپ نوٹ کریں کہ جو ہمارا پہلا کیری جن ریٹ ہوگا وہ تب ہوگا جب یہ ایڈر پہلی دو بیٹس کو ایڈ کر لے گا جب ایڈ کرے یہاں پہ پانچ سیکنڈ کے بعد پہنچے گا تو اس کا آنسر کریکٹ ہوگا جب تک یہ کیری نہیں پہنچے گا پہلے یہ کریکٹ آنسر نہیں دے رہا ہوگا کیونکہ آپ نے ایکس ون اور وائی ون تو اپلائی کیا ہے لیکن آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ پہلے کا کیری آپ تک آئے تو پھر آپ آنسر دیں تو اس کی بھی دیلی پانچ سیکنڈ یہ تو اب آپ کا سم اور کیری دس سیکنڈ کے بعد یہاں پہ اپیر ہوگا اس کے بعد جب یہ کیری جنریٹ ہو جائے گا تو یہ فل ایڈر آپ کو نیکسٹ کیری اور وہ دے گا تو اس کے ابھی پانچ سیکنڈ ہے تو یہ پاندرہ سیکنڈ کے بعد اس کا آئے گا اور پھر یہ کیری یہاں پہ جائے گا اس کے ابھی دیلی پانچ سیکنڈ یہ ہے تو یہ بیس سیکنڈ کے بعد آپ کو کریک آنسر دے گا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریپل کیری ایڈر ریپل سے مراد فائنل آنسر تو تب ہی آپ لے سکتے نا جب آپ کے پاس آخری ایڈر بھی ایڈ کر کے اپنا ریزلٹ دیتے ہیں پہلے ایڈر نے پہلے دی دی ہے تو اس کیونکہ وہ ڈیلی ایڈ ہوتی جائے باتیس بٹکا ہوگا تو اس کو باتیس فل ایڈر میں سے گزر کے جانا پڑے گا تو آنسر اور سلو ہو جائے گا تو یہ نہیں کہ آپ اس ایڈر کو جتنا بڑھا کرتے جائیں یہ اتنا زیادہ سلو ہوتا جائے گا تو اس کو کرنے کے لیے ختم ہم ایک اور طرح کا ایڈر بناتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں carry propagate ایڈر carry propagate ایڈر جو ہے وہ اس میں یہ delay نہیں ہوتی اس میں وہ جیسے ہی آپ اس کو numbers دیں گے input کے اوپر وہ output پہ آپ کو sum بھی دے دے گا carry out دے گا without going through this all this delay یعنی کہ وہ carry جو ہے کسی اور طرح سے calculate کرے گا وہ اس طرح نہیں calculate کرے گا جس طرح سے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تک لے رہے ہر ایک کو problem سمجھ جا گی ہم کیا solve کر نیکی کوشش کر رہے سر ایک پوچھئے سر جب ہم simple binary addition کرتے اور binary adder addition کرتے وہ answer سم آئے گا سر ہاں بلکل یہ کرنے کی کیا ضرورت سر کون سی binary آپ نے پوچھا binary adder سے جب ہم add کرتے ہیں تو اور simple one addition کرتے simple addition one bit لیکن آپ number ہمیشہ one bit تو نہیں ہوگا نا اگر چار bit کا number ہوگا تو کیا کریں گے کس رائے کریں گے اس سمجھ یہ دیکھیں یہ one bit ہے یہ بھی one bit ہے لیکن ان چار کو combine کریں گے تو یہ آنسر آئے گا نا سر ٹھیک ایک ایک ہے ہوا ہے کلیر ہوگیا سر بس کر دیں چلیں بس پانچ منٹ اور اس کے بعد ہم انٹ کر دیتے ہیں اصل میں آپ کی لیب جو ہے نا وہ بھی اس نے مجھے فون کیا تھا بتایا تھا کہ وہ فل ایڈر تھا آپ لوگ نہیں کر سکے کیونکہ اب یہ میں نہیں کیا تھا تو میں اس لیے اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں تاکہ پھر آپ کی جو لیب ہو اس میں اپنے فل ایڈر ہی بنانا ہے اور اس کے بعد سکر بنانا اس لیے میں اس کو جو پھورا کور کر رہا ہوں آ آ آ اچھا سو ناو وی وانٹ ٹو میک این ایڈر ٹائپ ایڈر جو کہ کیری پروپگیٹ ایڈر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کیری پروپگیٹ ایڈر میں کیری ہم کسی اور طرح سے گزر کے جانا ہوتا ہے وہ ڈلی نہ آئے کسی طریقے سے اس کے بغیر ہی ہمارا کام بد جائے ٹھیک ہے تو اب اس کو تھوڑا سا ایک سیکنڈ دیکھتے نا ہاں یہ تو وہ ہی بات کر رہا ہے کہ ابھی تک تو یہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے کہ ہماری ڈلی آتی جاتی ہے کیونکہ کیری نے پروپگیٹ کرنا ہوتا ہے کرٹیکل پات سے ٹھیک ہے نا تو فور فل پیٹ ایڈر ہیں تو ایٹ گیٹ لیولز ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر کیری جو ہے وہ دو لیولز آف گیٹ ٹھیک ہے تو یہ وہی سرکٹ ہے یہ ایک آپ کا دوسرا آف ایڈر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا کیری ہے اور کیری ہم نے کہا تھا کہ اور سے ہم کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیری جنریٹ ہو گیا یا یہاں پہ کیری جنریٹ ہو گیا تو آپ کیری وان ہو جاتا ہے اور یہ ان دو کو سم کرتا ہے اور یہاں پہ سم آتا ہے اور یہ جو کیری ہوتا ہے یہ یہ پہ آجاتا ہے تو یہ ان دو کو سم کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تو وہی چیز ہے جو اب ہم نے پڑ گیا اب ہم نے کیا ہم نے کچھ انٹرمیڈیٹ نوٹس لی ہیں اور نوٹس کے اوپر ہم نے لگ دیا ہے مثلا یہ ہماری دو بٹ تھی اے آئی بی آئی یہ سی آئی کری ان تھی اس کو اس گیٹ کی آٹپوٹ کو میں نے کہ دیا یہ پی آئی ہے اس کو میں نے کہا یہ جی آئی ہے اور یہ پی آئی ایکسلوسیو اور سی آئی تو اس کو میں نے کہ دیا ایس آئی اور اس میری نیکس سٹیج کے لیے تو ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے سی نوڈز کے اوپر جو نوڈ کو میں نے پی آئی کہہ دیا اس کو جی آئی اس کو ایس آئی آئی ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے کوئی کنفیجن تو نہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم یہ جو کیری پروپگیشن ہے اس کی ڈیلے کو کم کرنا چاہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے گیٹس تیز ہوں گے تو وہ ان سارے گیٹس میں سے جلدی گزر جائے گا اور آپ کو آنسر جلدی مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہر دفعہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ تیز گیٹس استعمال کریں کیونکہ جتنے تیز گیٹس ہوتے ہیں پھر ان کی obviously cost بھی اسی حساب سے زیادہ ہو جاتی ہے کیا چیز last slide کیجئے ہاں جی ٹھیک ہے سر thank you ٹھیک ہے کر لیں آچھا اب ہم لوگ جو ہے نا ایک اور ایڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں look ahead carry look ahead carry it is more complex but it is faster ٹھیک ہے اور ہم لوگ define کریں گے دو تین terms بس ہم یہاں تک آج پڑھتے ہیں کہ اس کے بار کل کر لیں گے کیا چیز یہ 5th type of error ہے یہ جو adder کر رہا رہے ہیں 5th type پہلے چھار کون سے ہیں پہلے پہلے adder full adder بائنری 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 تو ساری adder تھے half adder تھا full adder تھا بس سر تو یہ بائنری adder بائنری adder تو کوئی چیز نہیں ہوتا بائنری add کرتا رو یا یہ سار یہ والا adder یہ ایک adder ہے جو چار bit کا adder تھا یہ چار full adder سے مل کے بنا تھا بس ان کو جوڑ دیا تھا آپ کی آواز بڑی کٹ گئے ریپیٹ کریں کیا کہ رہے کسی کو سمجھ آئیے انہوں نے کیا آکھا ہے نو سیر آچھا چلیں ٹھیک ہے آج کے لیے کافی ہے میرا خالق ادھوائز تھوڑا سا آپ کا اوور لوڈ ہو جائے گا تو اس کو پھر ہم نیکس ویک انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم لوگ کس طرح سے کیری کو پروپگیٹ کر سکتے ہیں آگے اور اس کی ڈیلی کو ہم کر سکتے ہیں تو اگر کوئی مزید مٹیرس related questions ہوں تو پوچھ لیں نہیں تو then we will end the class آپ کو پہلے ٹھٹیبل بنانا ہوگا ٹھٹیبل بنانا کہ آپ اس کو سمپلی فائے کریں گے آپ اس کا سکٹ بنائیں گے اور کوئی ایدر کوئی ایدر کوئیشن چلیں ایک در آنو قویشن ملتے ہیں موسیقی